موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب مزے میں ہوں گے خوشباش ہوں گے اور آپ کی عید بہت اچھی گزر رہی ہوگی میری اور میری فیملی کے طرف سے آپ سب کو دلی عید مباری یہ بڑی عید ہے تو بڑی عید پہ بڑے مزے مزے کے پکوان بنتے ہیں گوشت بنتے ہیں کباب بنتے ہیں اور بار بی کیو ہوتا ہے گیدرنگز ہوتی ہیں تو امید کرتی ہوں یہ عید آپ کی بہت بہت اچھی گزر ہے میں نے آج کوئی خاص ویڈیو تو نہیں ریکارڈ کی لیکن میں نے سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گے کس طرح سے ہم عید کی پرپریشن کرتے ہیں یہ ویڈیو بیسیکلی ہے عید پرپس تو سب سے پہلے میں کیا کرتی ہوں میں سب سے پہلے ایک لسٹ بنا لیتی ہوں کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پر بھی لسٹ بنا لی ہے مجھے کلرنگ کا بہت شوک ہے مجھے ڈیفرنٹ کلرز جو ہیں وہ بہت زیادہ اٹریکٹیف لگتے ہیں اس لئے میں کلرنگ تو میری موسٹ فیورٹ چیز ہے تو میں اسی کرونا کے کورنٹائن میں ہی میں نے ایک ہیبٹ ڈیویلپ کی ہے ڈائری لکھنے کی مجھے اب اچھا لگتا ہے ڈائری لکھنا یہ بہت اچھی ایک عادت ہے تو میں اپنی ڈائری کے اوپر میں نے ساری اپنی لکھ لی تھی کہ کون کون سے میں نے کام کرنے اس کے ساتھ میں نے تھوڑی سی ڈوڑلنگ کی اور اس کے اندر کلرز کیے تو یہ تھے کچھ میری چیزیں اس میں تھا سب سے پہلے کہ مسالہ جو ہے وہ میں نے تیار کرنا ہے پیس کے مسالے رکھنے ہیں اس کے علاوہ میں نے چٹنیاں بنانی تھی فیشل کرنا تھا جو نیلز تھے ان کو پرپ کرنا تھا نیل پالش لگانے تھی چونکہ وہ نہیں ہو سکا کیونکہ بڑی عید ہے تو میں کارٹ وغیرہ نہیں سکتی تھی اس کے علاوہ شامی کباب بنانے تھے تھوڑی سی بیکنگ کرنی تھی میٹھا بنانا تھا اسی کے حوالے سے میں نے کچھ چیزیں لکھتی تھی اور اس کے بعد میں نے ان کو ڈیز میں ڈیوائٹ کر دے جیسے میں نے وینسٹے سے پرپریشن شروع کی تھی تو میں نے ڈیوائٹ کر دیا گھر کے بھی ہم نے صفائی کے حصے کر دیا کہ وینسٹے والے دن ہم نے کوئی کام کرنا ہے تھرسٹے کو یہ کام کرنا ہے کھانے پکانے کا جو بھی کام بغیرہ ہے وہ ہم فرائیڈے کو کل لیں گے اسی طرح سے میں نے اپنے ساری ایک ٹائم ٹیبل سا بنا دیا اور اس کے اکورڈنگ اکورڈنگ الحمدللہ بہت اچھا جو ہے وہ میرا ایک سکیجول سا بن گیا اور میں نے اس کو اچھے سے فالو کیا اور الحمدللہ سارے کام اچھے سے ہو کر تو یہ ایک بہت اچھی ہیبٹ ہے یہ ہیبٹ جو ہے وہ میں نے انہی دنوں میں ڈیویلپ کی ہے اور وہ بھی اپنی ایلڈس سسٹر کو دیکھ کر وہ بھی جب بھی انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے فور ایزیمپل وہ ہمارے گھر رہے ہیں انہوں نے پیکنگ وغیرہ کرنی ہے تو وہ بھی اسی طرح سے لسٹ وغیرہ بنا لیں گے کہ میں نے اس دن گے والا کام کرنا ہے اس دن گے والا کام کرنا ہے تو وہ چیزیں ہو گئی اس کے بعد میں نے سوچا تھا کہ آپ کو میں شیئر کروں گی کہ میں نے جو اید کے لئے چیزیں مگوائیں تھیں تھوڑی سی ہی مگوائیں تھیں اور تھوڑی سی ہی مگوانی چاہیے سمان پہلے سے گھر میں موجود تھا لیکن کچھ کچھ چیزیں تھیں جو ہتم ہو چکی ہوئی تھیں تو اس میں تھا گھی تھا تھوڑا سا مسالے تھے ایملی تھی چینل اوبیا تھا میکرونیز تھی سویا سوس اور سرکہ تھے جو کہ موسٹ اپورٹن ہوتا ہے میرے کھانوں میں میکرونیز بنانی تھی چینل چار بنانی تھی تو وہ چیزیں تھی جو میں نے مگوانی تھی اور اس کے علاوہ مسالہ بھی مسالے میں کالی مرچیں زیرہ اجوائن سوکہ دھنیا تھوڑا تھوڑا مگوائیا تھا کیونکہ موسم کچھ اس طرح کہہ کہ جو چیز ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو بس میں نے یہ چیزیں مگوائیں تھی اس کے علاوہ میں نے ٹارٹری مگوائی تھی اور سوہاگا مگوائیا تھا اور ان کو میں نے جارز کے اندر رکھ دیا تھا جارز کے اندر میں نے ان کو گرینڈ کر کے نہیں رکھا تھا ایسے ہی رکھ دیا تھا اور جب بھی مجھے اب آگے ضرور پڑے گی تو میں ان کو فریشلی گرینڈ کروں گی اور پھر اس کو یوز کروں گی تو زیادہ سمان تو مگوانا چاہیے بھی نہیں تھوڑا تھوڑا ہی ٹھیک ہے کیونکہ موسم ہی کچھ اس طرح سے ہے کہ میں تو پہلے ہی کچھ جو چیزیں ہیں گرم مسالے میں اجوائن وغیرہ وہ میری حراب ہو گئی تھی اولی سے لگ گئی تھی تو اس وجہ سے زیادہ مگوانا تو ہے ہی فضول میں نے ان کو جارز کے اندر جارز اچھے سے سٹیریلائز کر کے دھوکے میں نے سوشک کر لیتا اس کے بعد ان کے لئے میں نے مسالہ ڈالا اوپر ٹیپ لگائی اور پھر ان کے نام لکھتی ہے اس طرح سے ماما کے لئے بھی آسانی ہو جاتی ہے میرے لئے بھی آسانی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا گرم مسالہ گھر میں پہلے سے ہی مجود تھا ثابت تو اس کو میں نے پیس لیا اور اس کو بھی میں نے اسی طرح سے جار میں ڈال دیا اور اس کی نیمینگ کرتی میں نے تو یہ تھیں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کرنے والی تھیں لیکن کی نہیں جا رہی تھی بس ٹائم نہیں تھا ملتا تو پہلے جو دو دن تھے وینسٹے اور تھسٹے کو میں نے اور میری بہنیں ملکے سارے گھر کی صفائی کی دواریں وغیرہ صاف کی دربازیں اور کچن اچھے سے صاف کیا اور فرائیڈی کو دن میں نے پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ میں اس دن کروں گی کوکنگ تھوڑی سی کچھ چیزیں پیپیر کرنی تھی چیزیں مگوانی تھی بھائی سے پاپا سے تو وہ سب چیزیں پھر میں نے فرائیڈی کے اوپر چھوڑی تھی یہاں پر میں دو طرح چٹنیا پیپیر کرنے لگی ہوں چٹنیا پیپیر کرنے سے پہلے میں نے جو دھنیا جو پدینہ ہے اس کو میں نے سٹیمپ سے علیدہ کر دیا ہے اسی طرح سے میں ہری مرچوں کے بھی جو اوپر سٹیمپ لگی ہوتی ہے اس کو اتار لوں گی اور جو دھنیا ہے اس کو بھی میں کاٹ لوں گی موٹا موٹا سا اور اس کے بعد ان کو اچھی طرح سے پانی سے دھونگی میں نے پہلے بھی جیسے منشن کیا ہے کہ جو موسم ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہر طرف کیڑے مکوڑے اور چونٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو جو یہ لیفی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں ان کی اوپر اکثر جو سنڈیاں ہوتی ہیں وہ انڈے دے دیتے ہوتی ہیں تو اس موسم میں ذرا احتیاط کیا کر ان کو کھلے پانی کے ساتھ اچھے سے دھویا کریں یہاں پر بھی میں ان کو اچھے سے کٹنے پہلے کٹوں گے ہاتھوں کے ساتھ موٹا موٹا سا اور اس کے بعد کھلے پانی کے اندر ان کو اچھے سے دھونگے اید کا موقع ہے اپنا اچھا اچھا حیال رکھیں اپنے بڑوں کا حیال رکھیں مناسب مقدار میں گوشت وغیرہ کھائیں زیادہ مت کھائیں تاکہ صحیحہ جو ہے وہ آپ کی خراب نہ ہو زیادہ زیادہ واک کریں اور زیادہ مسالدہ چیزوں سے بھی تھوڑی سی پرحیز کریں کھائیں ضرور لیکن تھوڑا سا ہلکہ ہاتھ رکھ کر مطلب کے اچھا جی یہاں پہ میں نے چکے چٹنی جو ہے وہ بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لی آپ چاہیں تو سلوٹے یا جو دوری ڈنڈا ہوتا ہے اس کے اندر بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پر بلینڈر یوز کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں صفائی کر رہی ہوں کیونکہ مجھے پتا کہ جس گرمی میں میں نے کچن صاف کیا تھا اور گرین چٹنی ہوتی ہے تو یہ اکثر ہوتا ہے کہ اس کا سٹین پڑھ جاتا ہے ماربل کی اوپر تو اس سے بچنے کے لئے میں بار بار جو ہے وہ ساتھ ساتھ صفائی کر رہی ہوں اور یہاں پہ میں نے ایک اور بے وکوفی کی ہے پہلے میں نے ایک کولی میں ڈالا پھر مجھے اچھا نہیں لگا میں نے کیونکہ اس میں میں اس کو فریز نہیں کر سکتی تو بھی میں نے اس کو دوسری میں ڈالا تو ایک جو ہے وہ ہماری چٹنی تیار ہے اس کو میں فریز کر دوں گی جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی تو میں نکالوں گی اس کو تھوڑا سا ڈی فروسٹ کروں گی اور دہیں کے انہا ڈال کے اس کو میں ایک دہیں والے چٹنی بنانوں گی اب ساتھ ہی میں دوسری چٹنی بھی پیپیر کر لوں گی پہلے میں یہاں پر سے دوبارہ صفائی کروں گی ساتھ ساتھ برطن دھوں گی تاکہ زیادہ رشنہ لگے اور صفائی بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے کیچن گندہ اور میسی نہ ہو اچھا جی یہاں پہ میں نے تقریباً آدھا کپ جو ہے وہ املی لے لی تھی اس کو میں نے پہلے سے یعنی صبح کے ٹائم میں اس کو بھی کو دیا تھا دیکھیں جو سیڈز ہیں وہ اچھے سے الادہ ہو رہے ہیں اب اس کو میں پلپ پانی اس کو میں سٹینر کی ہیلپ سے الادہ کر لوں گی اور جو گھٹلیاں ہیں وہ الادہ کر لوں گی سٹینر کی اوپر ابھی بھی تھوڑی سی املی تھی تو میں نے تھوڑا سا ایکسٹر پانی لیا اور اس کو میں نے دوبارہ سٹینر کی اوپر ڈالا اور اس طرح سے میں نے چور لی جو سیڈز پہ بھی امیلی لگی ہوئی لیکن آپ نے اس کو ویسٹ نہیں کرنا ہے اب جو پھلپ تھا وہ میں نے بلینڈر کی بلینڈر کی ایک دھنی چٹنی کیلئے فریز کر دیا اور جو ایک حصہ تھا وہ میں املی پھلپ کے اندر ڈال دیا چولا چل گیا اور اس کو ہم نے تھوڑا سا پکانا ہے اس کو آپ اس کے علاوہ ہم اس کو پکائیں گے ساتھ 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 رکھیں ساتھ ساتھ نصف ایمان بڑی عید کا موقع بہت دفعہ دیکھا ہے کہ گلی محلوں کو بہت بری حالت ہوئی ہوتی ہے جو بھی فضلہ ہوتا ہے یا پٹھے وغیرہ ہوتے ہیں یا جو گائیں جو ویسٹ ہوتا ہے وہ سارا گلیوں میں ڈالا ہوتا ہے تو پلیز ایسے مت کریں کہ پاکستان ہم آرہی ہے ہم نہیں اس کو صاف رکھ 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 جس طرح ہم اپنے گھر کو صاف رکھ رکھ یہاں پہ میں ٹیبل سپون کی مدد سے چینی ڈالوں گی چینی تقریبا اس کے اندر جائے کی چار سے پانچ چمچ تین میں نے بھی ڈالیں دو ڈیر جو میں بات میں ڈالوں گی اس کے علاوہ میں نے ہاف ٹی سپون جو اس کے اندر ڈالی ہے دردری مرچے سرخ دردری مرچے اور ہاف ہی جو ٹی سپون اس کے اندر گرم مسالہ جائے گا مرچے اور گرم مسالہ آپ نے زیادہ نہیں ڈال اس کے وجہ یہ ہے کہ گرین چیلی ڈال لی ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کافی دس سے پندرہ منٹ پکانے کے بعد اس کی حالت ہو گئی ہے ٹھیک ہے میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں نے تین تب ڈال کافی ٹھیک ہو گئی ہے اتنی ہی آپ نے رکھ اس کو آپ نے زیادہ ٹھیک نہیں کر نا اور میں اس کو بول کے نہ نکال لوں گی جیسے تھنڈی ہوتی ہے اور اس کو ہم فریز کر دیں گے جب بھی ضرورت ہوگی اس کا ڈکن اتارا اور میں رکھا ڈیپ کبوٹی کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ بہت ہی مزی کی لگتی ہے اور آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جی ہماری دونوں چٹنیاں تیار ہیں اب ہماری باری آتی ہے میٹھے کی آپ دیکھیں میں نے صفائی کا اتنا خیال رکھ ہے لیکن پھر بھی ساتھ رکھ پڑا ہوا ہے یہاں پہ مینگو ہیں بہت بہت مزی کے اور ون لیٹر میل کے دودھ یہاں پہ میں نے ڈال دی دودھ میں نے سارا ڈال دیا تھے جب کہ یہاں پہ مجھے سارا نہیں ڈال جو سالن والے چمچ ہیں وہ کسٹڈ کے اندر شامل کر لوں گی پہلے سے اور باقی کے جو دودھ ہے اس کو میں بوائل کر لوں گی اب یہاں پہ میں تقریباً 15-20 منٹ دودھ کے پاس کھڑی رہی ہوں اور دودھ ابلانے نہیں ہے اور جیسی میں ماما کی بات سننے ہوں تو ساتھ ہی دودھ نے اپنا کام کر تقریباً میرا آدھا کب دودھ وہ ضائع ہو گیا چلیں میری بھی لاپر واہی تھی مجھے دودھ کو ایسے نہیں چھوڑ کے جانا چاہئے آپ بھی احتیاط کر گا بعد میں مجھے پاپس بھی کافی ڈانٹ پیٹے تھی چلیں کسٹر دودھ شامل کر رکھا تھا وہ شامل کریں گے اس طرح سے شامل کریں گے نیچے سے چھولا پہلے بند کر رہنا اس کے بعد چمچ کے ساتھ دودھ کو ہلاتے رہنا پھر آپ کسٹر شامل کر اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے لامس بن جائیں گے دوسری بات یہ کہ یہ ریسپی ہے اس کے اندر میں کیک رس استعمال کر رہی ہوں یہ کیک رس والی ہی ریسپی ہے اگر آپ کے پاس کیک رس آویلیبل نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ کیک استعمال کر لیں جو پلین کیک ہوتا ہے یا فروٹ کیک ہوتا ہے اس کو یوز کر لیں لیکن اس کے لیے آپ کسٹڈ ہے میں 3 ڈیبل سپون یوز کر رہی ہوں تو آپ نے 4 ڈیبل سپون یوز کر کیونکہ کیک رس خوشک ہوتے ہیں اس کے لئے کسٹڈ چاہیے تھوڑا رنی چاہیے تھن اس کی کنسسٹنس ہونے چاہیے لیکن جو کیک ہوتا ہے وہ تھوڑا مویسٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو اویل کی تعداد ہوتے جو کوانٹی ہوتی ہے فیٹی ایسیڈ کی وہ زیادہ ہو جس کی سے سوفٹ ہوتا ہے تو اس میں جو کسٹڈ ہے وہ 4 ڈیبل سپون یوز کرنا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ہم کسٹڈ کو بوائل کریں گے اور اس کو آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے جس طرح سے ہم ریگلر بناتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پر جو میں استعمال کر رہی ہوں وہ بہت زیادہ خوشک ہوتے ہیں تو اب میں اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھت ہوں گی اور صاف ستھرانا چاہیے صاف ستھری جگہ ہونے چاہیے پھر کام اسانی سے ہو جاتا ہے اور بعد میں آپ بلکل برڈن نہیں رہتا تو یہاں پر میں مینگو کٹوں گی پہلے میں اس کو چھیل گی اور اس کے بعد میں اس کو کٹوں گی کٹوں کرنے تھوڑے تھوڑے بلندرز ہوئی جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں میرے سے بہت زیادہ مسٹیک میں نے آپ کو بتایا کہ دو دو بل گیا اب یہاں پر ایک اور کارنامہ دیکھئے گا اور مسا مسا جو تھی نا وہ کولی بچی تھی ٹوٹنے سے اور ورنہ تو مجھے پکی لامے پڑنی تھی امہ سے میری تو کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے کام ہی کر رہے ہیں نا کام کے دوران تھوڑی بہت ہو جاتی ہے خیر ہے اچھا جی دو مینگو میں نے کاٹ لیا یہاں پر اور میں جو ہے ان کے کیوبز کاٹ لوں گے یہاں پر میں بی ہائنڈ سین مینگو کاٹ لوں گے کیونکہ میں یہاں پر بہت زیادہ تھک گئے تھے تو دوسری بات یہ کہ مجھے ممہ نے بلا لیا تھا تھوڑا سا کوئی اور کام تھا کپڑوں سے ریلیٹر تو پھر انہوں نے مجھے بلا لے تو پھر میں نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا کہ تھوڑی سی میری ہیلپ کر دوں انہوں نے آ کر یہاں پر وہ اب لیئرنگ وہ کر رہی ہیں یہ میں نہیں ہوں ٹھیک ہے یہ میری چھوٹی سیسٹر ہے سب سے پہلے ہم نے بسکٹ سوری کہہ رہی ہوں کیک رس رکھیں اس کی اوپر ہم نے کسٹر ڈالا اور اوپر سے تھوڑا سا ہم نے پریس کیا تاکہ جو کیک رس ہیں وہ اچھے سا ڈپ ہو جائیں اس کے بعد ہم تھوڑے سے مینگو کے جو کیوب سے وہ اس کی لیئر لگائیں گے ایونی سپریٹ کریں گے اس کی اوپر اور اس کی اوپر ہم تھوڑا سا کسٹر ڈالیں گے ٹھیک ہے تاکہ لیئرز اچھی سے بن جائیں اور کسٹر کے اندر جو ہے وہ ہر فلیور آج ہے اور یہاں پہ جو کسٹر ہے وہ وام ہے that is not hot but it is warm سمجھ گئے ہوں گے آپ کے گرم گرم نہیں استعمال کر رہی میں ہے ہے گرمیں لیکن بہت زیادہ گرم نہیں اوپلتا ہوا نہیں ہے اچھا مینگو رکھا تھا اس کے پر تھوڑا سا کسٹر ڈالا اب اس کی اوپر ہم نے دوبارہ سے کےک رس کی لیئر لگائے اس کی پر دوبارہ کسٹر ڈالا ہے اب یہاں پہ مینگو کی دوبارہ سے لیئر لگے گی آپ جیسے مرضی اس کی لیئر لگا سکتے ہیں اس میں کوئی اتنی کوئی وہ نہیں ہے بس مینگو ہونا چاہیے اس کے اندر مینگو کا جو ذائقہ آتا ہے وہ تو بس پھر میں آپ کو بتا نہیں سکتی وہ کتنے مزے کا ہوتا ہے اور مینگو تو ویسے بھی میرا جو ہے وہ most delicious flavor ہے مجھے سارے flavors میں سے سب سے زیادہ flavor ہی مینگو کا لگتا ہے اور مجھے کوئی مینگو کوئی flavor اچھا ہی نہیں لگتا اب جو باقی کا سارا کسٹر تھا وہ جو میری سسٹر تھے انہوں نے اس کیوپ پر ڈال دیا اور اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈیکیوریٹ کریں گے ڈیکیوریٹ کریں گے اس طرح سے کہ تھوڑا سے کیوب میں مینگو جو تھے وہ رکھے ہوئے تھے ان کو انہوں نے سائیڈوں پر ڈال دیا اور بیچ میں جو ہے وہ کوکٹیل اس کے اندر ڈالا سینٹر میں چیری تھی اس میں وہ کچھ کوکٹیل کے جو مکس فیروٹ ہوتے ہیں وہ تھے اور یہاں پر ایک اور پلندر کوئی بات نہیں بڑے بڑے دیشوں میں چھوڑ چھوڑ باتیں ہوتی رہتی ہیں اتنی مشکلوں سے یہ کوکٹیل کھلا تھا کھل ہی نہیں رہا تھا پھر بھائی آیا اور بھائی نے سپون کے ساتھ اس کو کھولا تو شکر کر کے کوکٹیل کھلا اس کے بعد اب اس کے پر ہم کوکٹیل کو بیچ میں ڈالیں گے آپ چاہیں تو لیئرز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو لیئرز میں استعمال نہیں کیا جوس کے بغیر استعمال کرنا ہے لیئرز میں اس میں اس لئے استعمال نہیں کیا کیونکہ مجھے کھٹا فریور بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور یہ جو کوکٹیل ہوتا ہے اس میں جو فروٹس ہوتے وہ کھٹے ہوتے ہیں سپیشلی پائنیپل تو اس وجہ سے میں نے اس کو صرف ٹوپنگ میں استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو اس کی بھی لیئر اندر لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی اس کے اوپر بھرپ ڈال دیا ہے کوکٹیل چیری بھی ڈال دیا تھوڑا سا خوبصورت کر لیا اور اس کے بعد جو اس کے ایجیز تھے اس کو تھوڑا سا نیٹ کر لیا میں خیران تھی کہ میری بہن نے کر کیسے لیا یہ وہ تو نلائک پانے کو کچھ بھی نہیں آتا ہے اس نے میری کافی ہیلپ کی ہے آج کل میں تو کافی ہیلپ کر رہی ہے تو یہ جو تھا سٹیپ یہ سب سے زیادہ مزے کا سٹیپ تھا مجھے بڑا مزا تھا ٹک لگانے کا تو نیلز کے علاوہ میں نے سارے کام کر لیا تھا اپنا بھی فیشل کر لیا اور ماما کا بھی تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا مزہ آیا ہوگا آج کا جو ہمارا ویلوک تھا تو اپنی دعاوں میں مجھے آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ایک کو اچھے سے سیلیبیٹ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بالکل دنی بھولنا ہے سیلیبیشن کے دوران نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ ایک اچھی سے نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملوں گی مجھے اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھنا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے